جماعت کے عظیم بزرگ مولانا خبیب احمد سعیدی صاحب حافظ اللہ تشریف فرمائے اسی طرح جماعت کے دیگر ذمہ داران قطبہ قرآن کرام کے ساتھ ساتھ خاضل نوجوان عظیم خطیب مولانا قارین صلی اللہ حسن صاحب بھی تشریف فرمائے میں اب گفتگو کا وقت بنی ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا ہم سب کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بارہا پہلے بھی سن چکے ہیں اب بھی سن رہے ہیں کہ جو اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب قاری عبید اللہ صاحب کے اس رہیشی گھر کو توڑا جا رہا تھا یقیناً اس وقت فرشتے اللہ کے حکم سے ان کا گھر رسول اللہ کی حدیث کے پیش نظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ جنت میں تعمیر کر دیا گیا ہے یہ اللہ حرک العزت کا گھر بنانا بھی ہے اور آباد بھی کرنا ہے مجھے قاری شاہب حافظ اللہ کے ساتھ ملنے ملانے کا بڑی دیر سے الحمدللہ ہماری محبت ہے ایک دینی تعلق پہلے بھی کئی دفعہ یہاں اس گھٹک میں آنے کا اتفاق ہوا جہاں تک درست تجریز کا سلسلہ ہے بچوں کی تعلیم کا الحمدللہ وہ کئی سال سے جاری ہے یہ ان کی دلی تڑک تھی جو اللہ حرک العزت نے قبول فرمائی ان کے بھائیوں کی محنت رنگ لائی ان کی والدہ صحبہ کی دعائیں ہیں انہوں نے اپنے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ کرنا چاہا خود اپنے لیے اللہ نے اسے قبول فرمایا اب ہماری ذکمہ داری ہے کہ ہم سب نے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں تعاوم اور اپنا کردار ادا کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو کے رہے محترم بھائیوں اور بزرگوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا بَلْ تُعْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا انسان کی یہ فطرت اور طبیعت اور محدود سوچ ہے کہ انسان دنیا کے منافع دنیا کے فائدے دنیا کی ترقی کو اولیت دیتا ہے اور اول حیثیت دیتا ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں آخرت کو تم بھلا دیتے ہو آخرت اس سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت اس سے کہیں بڑی ہے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت بھی چاہوں گا دنیا میں اگر ہم کسی چیز کو تولنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے کنڈے بھی آپ نے دیکھے اور بڑے بڑے کنڈے بھی آپ نے دیکھے بڑے سے بڑا جو کنڈا ہے کسی چیز کو تولنے کے لیے 22 ڈیلر جو ٹریلر ہوتا ہے اسے تولنے کے لیے جو کنڈا عموماً وزن کے لیے ہوتا ہے کتنی جگہ میں تعمیر ہوئے زیادہ زیادہ پانچ مرلے جگہ ہوگا یا اس سے بھی کم ہوتا ہوگا اور اس کنڈے کے مقابلہ میں یہ پوری دنیا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینے اور ان کا نظام کس قدر وسیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بڑائی اور یوسط کو بیان فرمایا کہ آخرت کا کنڈا آخرت کا میزان جس میں انسانیت کے عمل دولے جائیں گے وہ آخرت کی صرف ایک چیز اس جہان اس دنیا کے مقابلہ میں بڑے سے بڑا کنڈا کتنا چھوٹا ہے میں یہ بات سامنے رکھ کے آخرت کی بڑائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس جہان کو کتنا بڑا بیانہ رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میزان وہ ترازو جو قیامت کے دن قائم ہوگا اس میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں لواسعات ہم تو پھر بھی وہ ترہ پلڑا جو ہے وہ بڑا ہوگا اب اس آخرت کے کنڈے کو سامنے رکھ کے ہم اندازہ لگائیں کہ آخرت کا جہان کتنا بڑا ہوگا اللہ کی جنت کتنی بڑی وسیع ہوگا ہے اس لیے میرے بھائیو اور بذور کو اپنے ایمام کو مضبوط کرنے والی بات ہے اللہ کے یہ گھر جہاں سے خیر امن شکون کا دس ملتا ہے انسانیت کے لیے عزت کا پیغام ہے انسانیت کے لیے آخرت کی تیاری کا پیغام ہے اور انسانیت کے لیے اس دنیا میں محبت امن آشتی کا پیغام اللہ کے ان گھروں سے ملتا ہے اللہ کے یہ گھر ہمارے لیے اس حروع زمین پر خیر و برکت کا سبب ہے موسیقی